توجہ فرمایا جائے کچھ ایسی باتیں ہم لوگ سیکھیں سمجھیں کچھ نئی بات جو اصلاحی ہو سکے دیکھئے بھائی ہم صاحبِ ساد نہیں ہیں ہم صاحبِ مسند بھی نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا حق بنتا ہے آپ کو ان باتوں کو کہنے کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حق بنتا ہے آپ کو ان باتوں کا کہنے کا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں حق اسی کو بیان کرنا چاہیے جو خود حق ہو جائے حق اسی کو بیان کرنا چاہیے جو خود حق ہو جائے یہ ایسی بات ہو گئی کہ نارادہ کو نومن کبھی ہوگا نارادہ نہ چاہیے اب اگر ایسا ڈھونڈیں کہ بھائی جو اگر میں حق ہو گیا وہی حق بیان کرے تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی حق بیان ڈر سے نہیں کرے گا بھائی ہم تو حق آئی نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس لئے رسول پاک نے کبھی منع نہیں کیا اور قرآن نے بھی کبھی نے کہا بلکہ اعلان کر دیا کہ ہمارے بالمعروف نہیں اندر منکر یعنی اچھی بات خود کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں خود سکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اب جس کی جو صلاحیت ہوگی وہ سمجھے گا جو جادے صلاحیت والا ہوگا وہ پیر ہوگا ولی ہوگا کامل ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں سو ہوگا لیکن حق بات اور سچ بات سکھنے سکھانے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی غلط بات ہے چونکہ مقصد اور نیت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ کچھ ہم سکھیں اور بیٹھ کر کے آپ لوگ تلق پہنچائیں تو آپ سے ہم کچھ سکھیں اور ہم سے کچھ آپ سکھیں نہ تو ہم پیر ہیں نہ ہم آپ کے مورید ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی نہ میرے مورید رہیے نہ ہمارے پیر رہیے ہمارے پیر جو ہیں وہ ہیں اور آپ کے جو پیر ہیں وہ پیر ہی ہیں ایسی بات مت سمجھے کی نہیں ہے ہم آپس میں پیری موریدی کا رشتہ نہیں رکھیں ہمارا یہ سوچ ہے ہم دینی بھائی ہو کر کے بھی ہم سیکھ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے سبب کو یاد کر سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے کسی کو انکار ہو تو ہوا کریں اس لئے آج سے اس لئے آج سے یہ مجلس ہم آراستہ کرتے ہیں حضور حضرت جنابہ والا اور انشاءاللہ جب تلق دم میں دم ہے آراستہ رکھیں گے ٹھیک ہے آئیے تو کچھ اچھی باتیں تو کچھ باتوں کا علم ہم لوگوں کو آگے لے جاتا ہے اور کچھ باتوں کا علم جو ہے ہم لوگوں کو ہو جانے سے خود بخود ہم آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے منجل کے طرف جانے لگتے ہیں اسی زمن میں آئیے ہم سنتے ہیں جنابہ حضرت واصف علی صاحب ایک جگہ کیا کہتے ہیں کہ بے سمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں صاحب جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہے کیا کہہ رہے ہیں جرا سنیو تو حضرت واصف علی واصف کیا کہہ رہے ہیں بے سمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہے بھائی صاحب جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہے کیونکہ تکلیف عبادت کا بدل ہو جاتی ہے اس تکلیف پر خاموس رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی مثلاً سہید ہو جانا سہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی کتنی نمازیں چھوٹی تھی پس جو اللہ کی رہا میں مر گیا اس کو سہید کہتے ہیں تکلیف پر صبر کرنے والوں والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ ماؤ سابرین یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں حضرت واصف علی واصف صاحب کہا رہے ہیں کہ بے سمات تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آجاد کر دیتی مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تکلیف پرداز کرنے کے عادی ہو گئے اگر آپ مشکتیں اور غم جھیلنے کے عادی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کم عبادت سے بھی خوص ہو کر کہ آپ کو بڑی بڑی منزلیں دے سکتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کو تکلیف آ رہا ہے تو ہم بہت نقصان میں ہیں جی نہیں آپ کے پاس تکلیف آ رہا ہے تو آپ نقصان میں نہیں ہیں آپ خائدے میں ہیں آپ کے پاس تکلیف آ رہا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ بہت ساری تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور آپ گور کر کے دیکھئے گا تاریخ کے حوالوں میں تو بڑے بڑے امبیاء پر زیادہ زیادہ تکلیفیں آئی بڑے بڑے اولیاء اکرام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوئے ان پر بڑی بڑی مصیبتیں بڑی بڑی آزمائس آئی کیوں بھائی ان پر تو کچھ نہیں آنا چاہیے لیکن اگر مصیبت آ رہی ہے تو سکر کیجئے برداز کیجئے جھیلیے اور اللہ کا سکر ادا کیجئے ہو سکتا ہے کہ اسی مصیبت کے ذریعے آپ کے سبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور آپ کے درجے کو بڑھا رہا ہے آپ کے درجے کو بڑھا رہا ہے اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ درجے آپ کو ملیں گے جو بڑی بڑی عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتا ہے بڑی بڑی عبادت کرنے والا ان مقامات پر نہیں پہنچے گا ان درجے کو نہیں پائے گا جو مصیبتیں بردازت گم تکلیف جھیل کر کے پہنچ جائے گا اس لئے ایک حدیث میں خاجگانی چیز فرماتے ہیں ایک جگہ اپنے قول میں کہ حصر کے دن بعض لوگ یہ تمنہ کریں گے حصر کے دن بعض لوگ یہ تمنہ کریں گے کہ کاس مجھے دنیا میں خوب بوٹی بوٹی کاتا جاتا کاس مجھے دنیا میں بوٹی بوٹی کاتا جاتا کیونکہ جو لوگ پریسانی اٹھا کے وہاں پہنچے ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گا کہ بڑے بڑے منجل پر ہیں بڑے بڑے مقام پر ہیں تو ان کو دیکھ کے لئے کہ کاس ہم بھی اس مقام پر ہوتے تو آواز آئے گی ان لوگوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں نے بہت فقیری جھیلا ہے بہت مفلسی جھیلا ہے بہت افلاس جھیلا ہے بہت درد و تکلیف جھیلا ہے تب وہ لوگ تمنا کریں گے کاس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا لیکن آپ کہاں وقت ختم ہو چکا آپ اس بات کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے حضرت کہ ہمارے سحید اعظم امام علی مقام علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں اپنے اوپر جہلنا گوارہ کیا اور شوق سے اس کے لئے اگریمنٹ کیا ہم لوگ جانتے ہیں اس بات کو اور رسول پاک نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا اور آگے بڑھ کر راضی بر رضا ہو حالانکہ ہم لوگ سوچتے ہیں پیغمبر کے اولادوں کے ساتھ ایسا کیوں پیغمبر کے ساتھ ایسا کیوں جی نہیں ایسا کیوں نہیں ایسا جان بجھ کے لیا گیا جان بجھ کر کے ایسا لیا گیا کیونکہ یہی راستہ ہے بہت قریب ہونے اللہ کا اور اللہ کے بہت قربت حاصل کرنے بہت وصلات حاصل کرنے اور اس کا بہت محبوب ہونے چونکہ محبوب تو خود ہے یہ ہیں وہ تو خود محبوب ہیں تو محبوبیت کی شان کیا ہے اور شان محبوبیت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا ایک کونسپٹ آپ نے کے لئے کیا اس لئے باعزد بستانیر احمد اللہ علیہ نے وہی بات کہا کہ اللہ کے پاس وہ چیز بھیجو بھائی جو اس کے پاس نہیں ہے کیا نہیں ہے ارے اس کے پاس سب کچھ ہے غم نہیں بھلا نہیں مصیبت نہیں درد نہیں رونا نہیں زلط نہیں یہ اس کے پاس نہیں ہے آجزی نہیں ہے تو جو نہیں ہے نا وہ ہی کھوچتا ہے اور جہاں پر وہ مل جاتا ہے اسے وہ کھوچ ہو جاتا ہے اور اس کو بڑا بڑا مرتبہ آتا کر دیا اس لیے عفضلیہ تعلیمات کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا پارٹ ہے جز نہیں کل ہے جز کل کی بات چل رہی تھی عفضلیہ تعلیمات کے کل میں سے ہے آپ کہیے گا چلے ایسا کیوں دادا حضور بہت دھڑلے سے کہتے تھے سنا مرید ہونے آ رہے ہو مت ہو مرید نہیں ہو وہ جاؤ کیوں بھئے ارے بڑی مسیبت ہے بڑی تکلیف ہوتا دوک ہوتا برداس کرمی ہاں حضور سوچ لے ہی نہیں کی پیسہ ہوتا دولت ملے گا سہرت ملے گا نہیں یہ راستہ ہے یہ اپنے گھر کا راستہ نہیں ہے یہ مصطفی محمدی راستہ ہے علوی راستہ ہے اللہ والوں کا راستہ ہے مولا علی کیا کہتا ہے ناجر بلاغہ یہ بھی سنیے ہم سے محبت رکھنے والا جو ہے نا اس کے طرف مصیبتیں ایسے آئے گی جیسے پہاڑ کی اونچائی سے ڈھلاوں میں پانی آتا ہے اللہ مولائی ہونا اتنا آسان ہے قادری بھائی اتنا آسان نہیں ہے مولائی ہونا آسان نہیں ہے قادری ہونا آسان لگتا ہے کچھ لیکن مولائی ہونا بہت کڑا ہے افضلی ہونا بھی بڑا کڑا ہے اس لیے کہ افضلی جو رنگ ہے نا وہ اکدم غربت افلاس مصیبت درویسی فقیرانہ زندگی تنگ دستی مال کی کمی زلت یہ ساری چیزیں بھائی وہ اس لیے کہ اصل دولت یہی ہے یہ اس لیے کہ خزانہ یہی ہے اصل خزانہ اسی میں پوسیدہ ہے اسی لیے دادا حضور کہتے تھے مصیبت سے مت بھاگو مصیبت سے مت بھاگو مصیبت کے پرداس کرنے کے خوگر بنو غم کا خوگر بنو یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا کلیجہ اتنا مضبوط نہیں ہے ہم لوگوں میں سے کوئی بوبکر عثمان علی تو نہیں ہے ہم لوگوں میں کوئی مدار و غوث تو نہیں ہے ہم لوگوں میں کوئی اج میری وہ فرید وہ سنجری تو نہیں ہے ہم لوگ عام لوگ ہیں ہم لوگ امتحان نہیں دے سیدھے سرینڈر کر دیجئے سرینڈر کر دیجئے ٹھیک کرتا ہے محمد علی بھائی کہ آج ہم کو بقص دیجئے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم امتحان دے سکیں گے کبھی یہ دعوی مت کیجئے کہ ہم امتحان دے سکیں گے سرینڈر کر دیجئے نہیں ہم سے نہیں ہوگا جہاں دعوی کیجئے گم کے پہال ٹھٹنے لگے اس لئے سرینڈر کر دیجئے معافی مانگ دیجئے گر گر آئیے اور کہیے ہم کو بکش دیجئے اور پار کر لیکن ہمت تھوڑا رکھنا چاہیے اب ہم لوگ اب زلی کالا آئیں مداری کالا آئیں اور بھاگیں گم سے کیا ہوا جرہ سر تکلیف ہم جانگے چھوٹا کیا کریں تکلیف ہوگی جانس تو گھاٹے گھاٹا ہے یہ کنسیپٹ آئے گا تو آئے گا کیا ہے کتنا دن ہم لوگ مصیبت میں رہیں گے بھائی کیا ہے آج خوشی ہے کل گم ہے آج گم ہے تو کل خوشی ہے زندگی ہے زندگی اسی کا نام ہے زندگی اسی کا نام ہے لہٰذا اس کلیپ میں اس میسیج میں یہ بات بہت زبردست مولا علی کے حوالے سے ذہن میں آئی تو میں نے کہا دیا اب بڑا مزہ آیا کہ اب ہم لوگوں کو کلیجہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس اقبال صاحب نے کیا کہا چیتے کا جگر چاہیے کلیجہ کو چیتا کے طرح کرو گرجو ڈروں نہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی ہے نہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی آئی انہیں جوان مردہ حق گوئی وہ بیباک حق گوئی بیباک رہیے اور جوان مردی کے ساتھ جینا چیتے کا جگر چاہیے ایسا جگر جو اگدم چیتے کا ہو مجبوط دہلانے والا ایک دہلان میں دہل جا جنگل میں اکیلے ہوتا ہے نا چیتا اور شاہی کا تجسس کیا ہوا ایسا تجسس کی اتنی اونچا اڑان لیجیے چیڑیاں چون سین چل گئے چون سین چل گئے جو کھا لیا سو کھا لیا حلال کھا لیا حرام کھا لیا جی نہیں سوچ کیا کھا رہے ہیں بڑا اثر پڑتا ہے حلال اثر پڑتا حضرت بہت اثر پڑتا ہے اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے آپ کبھی اونچی اڑان نہیں لیں گے اس راہ میں شاہی کا تجسس پانے کیلئے صاحب ہم لوگوں کو ساہینی رویس تیار کرنی ہے اللہ والوں کے صحبت میرانی اللہ والوں کے باتوں کو سیکھنا ہے عمل کرنا گھم سے نہیں گھبرانا پریسانیوں کو جھلنے کی کھوگر بننی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قوت و اشتقامت اور طاقت اور استقلال عطا کرے کہ ہم لوگ روحانی راستے کا سفر آسانی کے ساتھ ایک بات اور یاد آگئی مسئبت تو عام لوگوں پر بھی آتا ہے مسئبت ہم لوگوں پر بھی آتا لیکن ہم لوگوں کا مسئبت یوں کٹ جاتا ہے آرام لوگوں کا مسئبت رو کان گل 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 بہت پریسانی کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں کیونکہ ہم لوگوں کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے کوئی بھی مصیبت آ چنت پکڑ پار لگا دیں گے ایسے تھوڑی ہے چھوٹے آ ہیں اچھا آپ کہ یہ منگڑت بات ہے ہاں نہیں منگڑت بات سمجھ یہ ایک بچہ ہے روڈ پار کرنا ہے اکیلا ہے ادھر جاؤ کی ادھر جاؤ ادھر جاؤ جاؤ نہیں پکڑے ہوئے نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی نہیں اس کو کتنی مصیبت ہے روڈ پار کرنے میں جار بتائیے تو بہت خطرہ ہے لیکن اگر کھالی اس کے پاپا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہو تو وہی بچہ مٹرگستی کرتا ہوا گھانا گھاتا ہوا پار کر جائے کیوں کیونکہ جان رہا ہم کو چندہ کیا کرنا رہے میرے پاپا ہے پکڑ کے پار کرنے والے تو وہی حال ہے ہم لوگوں کا چندہ کی بات نہیں ہے ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہم کو نکال دے گا نکال ہی رہا ہے جب پچیس تیس سال اٹھائی سال اللہ تعالیٰ سے دعا ایک حملوں کو اپنے منزل مقصود اور اپنے پیر کے وسیلے سے پہنچائے آمین سم آمین وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاج